اسلام علیکم سابر وائس پر آپ سب کو خوش آمدید میرا نام لہانہ ہی یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر تیس سال تھی گھر والی میری شادی نہ کرتے کیونکہ میں ایک بانج عورت تھی شادی ہو بھی جاتی تو میں اپنے سسرار زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ جب انہیں حقیقت کا پتا چلتا تو وہ مجھے خود ہی گھر سے نکال دیتے یا پھر مجھے طلاق ہو جاتی لیکن قسمت جب امتحان لینے پر آتی ہے تو نہ بڑا دیکھتی ہے نہ چھوٹا اور میری شادی ہو گئی تاہر بہت سخت مزاج انسان تھا وہ ہر وقت غصہ کرتے کھانے پر بھی اپنا غصہ نکالتے جب میں وجہ پوچھتی تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتے تاہر کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام آئیما تھا آئیما کی عمر کوئی سترہ اٹھارہ سال تھی وہ بالک تھی لیکن تاہر کا اس سے اس قدر جارہانہ رویہ رہتا کہ کبھی کبھی میں ڈر جاتی تاہر سرد محری کا مو بولتا ثبوت تھا آئیما کو اپنی بیٹی نہ صرف میں مانتی تھی بلکہ بیٹیوں کی طرح اسے چاہتی بھی تھی تاہر یہ بات جانتے تھے کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ان کی جوان بیٹی ہے اس لیے انہوں نے مجھے اپنا لیا آئیما کالج کی طالبہ تھی لیکن تاہر نے اس کا کالج چھڑوا دیا اور اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے میں حیران تھی کہ کوئی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے مجھے اکثر شبہ گزرتا کہ شاید یہ تاہر کی سوتیلی اولاد ہے لیکن میرے سوالات کی جوابات کسی کے پاس نہیں تھے اسی لیے میں خاموشی کا لبادہ اور لیتی ایک روز تاہر بہت خصے میں گھر آئے راتے ہی استفسار کرنے لگے کہ آئیما کان ہیں میں نے جواب دیا اپنی کمرے میں ہوگی وہ آگ بگولہ ہو کر کمرے میں گئے آئیما کو کمرے میں نہ پا کر تیش میں آگئے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیا کہ میں اپنی ذمہ داری اچھے سے نہیں نباتی تھوڑی دیر بعد آئیما واشروم سے نکلی تو تاہر نے اسے پیٹنا شروع کر دیا میں نے انہیں روکنی کی بہت کوشش کی کہ ایسا ظلم نہ کریں وہ آئیما کو کمرے میں بند کر گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ وہیں پڑی رہے گی اگر تم نے دروازہ کھوڑا تو تمہیں بھی اس گھر سے نکال دوں گا میں ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر تاہر کے جانے کے بعد آئیما کے پاس آ جاتی وہ بل ماں کی بیٹی تھی بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی مجھے اس پر ترس آتا تھا کہ ماں تو پہلے ہی نہیں ہے اور باپ کا رویہ بھی ایسا جا رہا نا میں اسے دلاسہ دیتی کہ بیٹی چپ کر جاؤ میں تمہارے باپ سے بات کروں گی کہ وہ تمہاری جل شادی کروا دے تاکہ اس دلدل کی زندگی سے تمہیں نجات مل سکے آئیما مجھے اپنی ماں نہیں مانتی تھی وہ مجھے حکارت بھری نظروں سے دیکھتی جیسے میں اس کی مجرم ہوں میں نے آئیما کو اس کے کمرے سے باہر نکالا اور اپنی کمرے میں لے آئے وہاں اسے کھانا دیا اتنی دیر میں تاہر بھی گھر آ چکے تھے وہ آتے ہی مجھ پر چلانے لگے کہ میں نے اس نحوصت کو کمرے سے باہر کیوں نکالا تاہر کو بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لاچار مجھے اسے نکالنا پڑا اب اسے کھانا دے کر دوائے دی ہے آپ پلیز اسے کچھ مت کہنا تاہر میری بات سن کر خاموش رہے ایک دن میری بہن اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے میری گھر آئی آئیما کی مطالق پوچھنے لگی تو میں نے کہہ دیا کہ وہ کالج گئی ہے اب اسے کیا بتا دی کہ آئیما اور اس کا باپ آپس میں کیسے رہتے ہیں میری بہن نے شادی کا کار دیا اور سب کو آنے کا کہا میرے میکے کے سب ہی لوگ آئیما کو بہت پیار کرتے تھے حالانکہ آئیما اکثر ان سے بدتمیزی کر جاتی لیکن سب اگنور کر دیتے میں بھی اسے بچی سمجھ کر معاف کر دیتی اس دن رات کو میں آئیما کی کمرے میں گئی تو وہ مجھے نیچے بےہوش پڑی ملی اس کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھی جو کہ پھٹی ہوئی تھی اس کی حالت بہت خستہ تھی میں نے فوراں اسے کسی طریقے سے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس رہا آئے ڈاکٹر نے کچھ عدویات لکھ کر دی اور اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کو کہا میں اسے گھر لے کر آگئی مجھے محسوس ہوا جیسے آئیما مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ججک محسوس کر رہی ہے میں نے آئیما کا سر اپنی گود میں رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے بھی بات کو زیادہ تول نہ دیا اور خاموش رہی رات کو تاہر سے شادی پر جانے کی اجازت طلب کی کہ میں آئیما کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں بچی ہے اس کا دل بہل جائے گا پلیز اسے میرے ساتھ جانے دے پہلے تو تاہر نے فوراں انکار کر دیا کہ گھر میں ہی رہے گی اگر یہ وہاں گئی تو ضرور کوئی چاند چڑھائے گی میں نے حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تاہر ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے اگر وہ کسی کو پسند کرتی تو ضرور ہمیں بتاتی تاہر نے تیز نگاہوں سے مجھے گھورا تو میری بولتی بند ہو گئی کچھ دیر بعد انہوں نے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی میں بہت خوش ہوئی کہ چلو بچی خوش ہو جائے گی باہر کی ہوا سے طبیعت بھی بہل جائے گی میں نے آئیمہ اور اپنی ساری پیکنگ کر لی اگلے ہی دن ہم دونوں شادی کے لیے میری بہن کے گھر آ گئے سب میری بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے کوئی نہ کوئی اسے اپنے ساتھ رکھتا آئیمہ بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی لیکن تاہر نے سختی سے کہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا وہ کہیں بھی اکیلی نہ جائے اس لیے میں زیادہ تر اس کے ساتھ رہتی لیکن مہندی کی رات اچھانک لائٹ چلی گئے اور جب لائٹ واپس آئی تو آئیمہ مجھے کہیں نظر نہ آئی میں پریشان ہو گئی کہ تاہر کو کیا جواب دوں گی میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی تھکار کر میں نے اپنے بھانجو کو سارا معاملہ بتایا اور اسے منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا وہ خاموشی سے آئیمہ کو ڈھونتا رہا لیکن وہ نہ ملی رات کی ایک بجے کے قریب اچانک آئیمہ آگئی اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار واضح نمائی تھے میں نے اسے سختی سے جنجوڑ کر پوچھا کہ کہاں تھی تم جانتی بھی ہو میں کتنا پریشان تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے آئیمہ نے رونا شروع کر دیا حالات کو سمجھتے میں میں نے خاموشی اختیار کر لی اگلی روز بارات کی وقت آئیمہ پھر مجھے کہیں جاتی بھی نظر آئیں میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ آخر وہ جا کہاں رہی ہے میرے ذہن میں لاکھ وسوسے آ رہے تھے کہ آئیمہ کسی لڑکی کے لڑکی کے چکروں میں تو نہیں ہے پھر میں اپنے سوچ کو جھٹکتی تھی اچانک میں نے دیکھا آئیمہ نے ایک رکشہ روکا ہے اور وہ اس پر بیٹھ کر چلی گئی میں نے وہاں سے دوسرا رکشہ روکا اور اس کا پیچھا کرنے لگی آئیمہ کا رکشہ کسی عجیب جگہ پر جاتا ہوا نظر آیا مہران رہ گئی کہ اس کا اس جگہ سے آخر کیا تعلق ہے ایک عزت دار انسان یہاں کبھی نہیں آسکتا آئیمہ بازار حسن کیوں آئی تھی وہاں ہر طرف بےہودہ لباس میں لڑکیاں تھی تنگ گلیوں میں مرد آتے جاتے نظر آئے کہ شریف انسان اس جگہ آتا ہوگا رکشہ والے نے مجھے کہا کہ باجی یہ جگہ ٹھیک نہیں آپ نیچے نہ اترے اور نہ ہی اندر جانا آئیمہ وہی کسی گھر میں چلی گئے میں رکشہ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی کافی دیر گزر گئے لیکن آئیمہ واپس نائمہ پریشانی میں مجھے گھیر لیا اتنی دیر میں مجھے تاہر کا فون آ گیا کہ میں اور آئیمہ کہاں ہیں میری روح جاہ فرصہ ہو رہی تھی کہ اگر تاہر کو پتا چل گیا کہ ہم یہاں ہیں تو وہ ہمیں زندہ مار ڈالیں گے میں نے فوراں وہاں سے جانے میں آفیت سمجھے اور رکشہ والے کو واپس جانے کا کہا بارات کی جانے کے بعد آئیمہ بھی گھر آ گئی میری ذہن میں بہت سے سوالات تھے جن کی جواب صرف آئیمہ دے سکتی تھی شادی خدم ہونے کے بعد ہم لوگ گھر لوٹ آئے تاہر کا اس سے وہی رویہ تھا ایک دن میری طبیعت خراب تھی تمہیں دوائی لینے ہسوطال آ گئی گھر میں آئیمہ اکیلی تھی جب میں گھر واپس آئی تو آئیمہ گھر پر نہیں تھی گھر کے دروازے کھلے تھے میں نے اسے واش روم چھت ہر جگہ دیکھ لیا اچانک میری ذہن میں خیال آئے کہیں وہ دوبارہ بازارِ غسن تو نہیں چلی گئی یہ سوچ کر میرے ہاتھ ماؤں پھول گئے مجھے تاہر سے بہت خوف آ رہا تھا کہ اگر وہ گھر نہ لوٹی تو میں کیا جواب دوں گی شام سے رات ہو گئی لیکن آئیمہ واپس نہ آئی تاہر بھی کھانا واپس آگئے اور کھانا کھانے کے بعد آئیمہ کا پوچھنے لگے میں بہت فکر منت تھی کہ اب کیا ہوگا تاہر کیسا رد عمل کریں گے میں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات تاہر کے گوشے گزار کر دی وہ یہ سب سن کر تیش میں آگئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے میں نے تاہر کو بازارِ حسن کا بتایا کہ وہ یقین وہیں گئی ہوگی تاہر نے فوراں مجھے اپنے ساتھ لیا اور وہاں آگئے تاہر ایک گھر میں داکھل ہوئے اور مجھے باہر اکھنے کا اشارہ کیا دروازہ کھلا تھا میں نے سامنے دیکھا کہ آئیمہ بہت رو رہی تھی تاہر ایک خاتون سے بہت بحث کر رہے تھے وہ عورت کافی کمزور ہلا کر دکھائی دے رہی تھی عورت کی گلے لپٹ کر آئیمہ اسے ماں کہہ رہی تھی اگر وہ آئیمہ کی ماں تھی تو پھر میرا کون تھا اسے بہت سے سوالات مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرہ ہے اس عورت کو ماں کیوں کہہ رہی تھی اگر وہ آئیمہ کی ماں تھی اس کا تعلق بازار حسن سے کیوں تھا اور وہ مرنے والی خاتون کون تھی تین دن گھر میں کوہر برپا رہا پھر زندگی اپنی دگر پر آگئے اگلے ہفتے کسی انجانی نمبر سے فون آیا کہ وہ عورت مر چکی ہے میں نے وہ خبر تاہر کو دی تو انہوں نے آئیمہ کو نہ بتانے کا کہا اس عورت کی تدفین ہو چکی تھی آئیمہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت بھی اس دنیا میں نہیں رہی میں نے ساری حمد جبا کر کے تاہر سے وہ سب پوچھ ڈالا جو مجھے پریشان کر رہا تھا پھر جو کچھ مجھے تاہر نے بتایا مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ وہ بازار حسن والی عورت آئیمہ کی ماں اور میری بیوی بشرا تھی وہ مری نہیں بلکہ زندہ تھی وہ شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی لیکن اس کی شادی مجھ سے ہو گئی ہم دونوں کی بیٹی پیدا ہوئی لیکن وہ مجھے کیا آئیمہ کو بھی وقت نہیں دیتی تھی ایک روز وہ معصوم آئیمہ کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی وہ کوئی نشہی تھا اس نے ایک دو ماں بشرا کا استعمال کیا پھر اسے بازار حسن میں بیج دیا یہ حقیقت مجھے آج سے تین سال پہلے بتا چلی تھی کہ کسی ذریعے سے آئیمہ کو بھی بتا دیا کہ وہ اس کی ماں ہے اور اس نے اسے چھوڑ کر بہت بلی گلتی کی آئیمہ ماں کی محبت کے آگے مجھ سے بغاوت پر اتر آئی میں اسی لئے اسے مارتا تھا اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح کہیں میری عزت خاک میں نہ ملا دے میں یہ سب سن کر تاہر کو دلاسہ دینے لگی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آئیمہ میری بیٹی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں آئیمہ کو اگلے روز میں نے بتا دیا کہ بشرا اس دنیا میں نہیں ہے دو چار دن وہ بہت روئی میں نے اسے ہر طرح سے سنبھالا اس کی زندگی کو نارمل کیا اب میری بیٹی آئیمہ کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے تاہر اب مجھ سے بہت خوش ہیں انہوں نے کبھی مجھے بانچپن کا تانہ نہیں دیا